موسیقی عمران خان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جوروں نے کس طرح لوٹا ہے یہ ڈکیت تھے یہ شریف نام کے تھے اندر سے پورے بدماش تھے جس قسم کے لوگوں کو دھاندری کے ذریعے لائے گیا ہے اور جس طرح کی ایک جالی حکومت قائم کی گئی ہے یہ خلا میں کڑی ایک خلائی حکومت ہے مسائل کا حل اب صرف یہ ہے کہ باقیدہ فریش ہلیشن کرائے جائیں چالیس بندے لینڈ میں لگے ہوئے انشاءاللہ دالہ چالیس بندے گولی اندر ہوگی یہ چوے جلندر ہوں گے یہ ان کی کام اقلی ہے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چاستان چالیس کی لسٹرین کو پتہ نہیں ہے کہ جاؤ لکھ میں چالیس چالیس ہزار لوگ کی لسٹرین ہو تھی مگر لوگ سٹرین کو بعد نہیں آتے ایک ایسی کپیسٹی بلڈ کی جائے کہ جس میں ہم سوشل میڈیا کو مونیٹر کر سکیں وہاں پہ فیک اکاؤنٹس جو ہیں ان کو ہم ٹریس کر سکیں ہم نے الاؤ نہیں کرنا لوگوں کو کہ وہ یہاں پر نفرت کا پرچار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں خلاف رائے کے ساتھ میں ہوں ایک رہارس اور آپ کو خشامدید کہتے ہیں کیا تحریک انصاف کو معلم نہیں تھا نہیں تھا کہ ملکی حالات اتنے خراب ہیں کیونکہ شیخ رشید صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو ملک اندرونی حالات کا علم نہیں تھا تو کیا یہ سمجھ جائے کہ پاکستان تحریک انصاف تیار نہیں تھی یا اس حوالے سے کوئی بھی ہوم وقت نہیں کیا تھا کیونکہ اگر یاد کیا جائے تو کچھ دوز پہلے عمران خان صاحب نے بھی اعتراف کیا تھا کہ حکومت میں آنے سے پہلے انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ حالات اتنے خراب ہوں گے اور آج اسی بات کی طائد شیخ رشید صاحب نے بھی کر دی دوسرے جانب شیخ رشید صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ پی اے سی کے میمبر بن چکے ہیں اور اس کا میمبر بننا ان کی خواہش نہیں بلکہ عمران خان صاحب کی خواہش تھی اور سپیکر کا اس میں کوئی اختیار نہیں ان کا کردار صرف ایک پوسٹ مین کا ہے اب ان کا آئینی اختیار کیا ہے اور کس طرح وہ میمبر بن گئے سپیکر کے انکار کے باوجود اس پر بھی ہم بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اپرویول کس کی چاہیے ہوتی ہے دوسری جانب آج مولانا فضل الرحمن نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ خلائی حکومت ہے اس لیے نئے الیکشن ملک میں ہونے چاہیے ملک میں این ارو کا شور بھی ہے اور چرچہ بھی یہ کہنا ہے شاہ محمود قریشی کا اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ امران خان صاحب نے صاف کہہ دیا ہے کہ پچھلے این ارو سے ملک کو بہت نقصان ہوا اس لیے دوبارہ این ارو نہیں ہوگا اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ اپوزشن کہتی ہے ہمیں این ارو نہیں چاہیے حکومت کہتی ہے ہم نے این ارو دینا نہیں تو پھر یہ شور اور چرچہ آخر ہو کہاں سے رہا ہے اس بات کا جائزہ لینے کی بھی کوشش کریں گے فواد چودری صاحب نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر نفرت کا پرچار کرنے والوں کے خلاف آئندہ ہفتے ایک بڑا کریک ڈاؤن کیا جائے گا ایک مکانزم تیار کر لیا گیا ہے اور اس مکانزم کے تحت جو ہے وہ یہ دیکھا جائے گا کہ بیانات کو کنٹرول کیسے کیا جائے اب یہاں پر غور طلبات یہ ہے کہ ملکی حالات پر ذرا نظر ڈالیں تو حکومتی پالیسی سے اوپوزیشن تو نالا ہے لیکن کہیں نہ کہیں عوامی طبقہ بھی اس سے انتہائی متاثر ہے بے روزگاری بھی ہے مہنگائی بھی ہے گیس کا بہران بھی ہے اور معیشت کا حال وہ تو ویسے ہی سب کے سامنے ہیں تو کیا یہ سمجھا جائے کہ اپنے اوپر تنقید نہ ہو حکومتی پالیسیز پر تنقید نہ ہو حکومت کو ٹارگٹ نہ کیا جائے کیا اس لیے تو یہ نہیں کیا جا رہا کیا اس لیے تو اس کو ٹول بنا کر استعمال نہیں کیا جا رہا کہ حکومتی تنقید پر راستہ روکا جا سکے اس پر بھی آج ہم بات کریں گے دوسری جانب سانہائے سہیوال میں سی ٹی ڈی کا ڈراما جو ہے وہ بھی بے نکاب ہو گیا ہے اور یہ بھی بات سامنے آ گئی ہے کہ سانہائے سہیوال میں پولیس نے اپنی گاڑی پر خود فائرنگ کی اور جو جوائنٹ انمیسٹیگیشن ٹیم تھی اس کے ساتھ بھی غلط ویانی سے سی ٹی ڈی نے کام لیا یہ معاملہ آپ کس طرح آگے بڑھے گا اس پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ عالمگیر خان جو کیا ویمے نے بھی بن چکے ہیں فکسٹ کے بانی بھی ہیں انہوں نے گٹر کا پانی وزیرالہ ہاؤس کے جا کے سامنے پھینک دیا کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ یہ ایک بہتر طریقہ ہے احتجاج کرنے کا اس پر بھی ہم بات کریں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر آنم اور اپٹی سپیکر شہلہ رضا صاحبہ بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ڈسکاشن کو آگے بڑھائیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے ان سوالات کے جواب لیکن ایک ریک کے بعد ملکم بیک پرگرام کا آغاز کریں گے پہلے سب سے پہلے میں جانا چاہوں گی شہلہ رضا صاحبہ کی جانب شہلہ رضا صاحبہ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ حکومت میں آنے سے پہلے امران خان صاحب کو ملک کے اندرونی حالات کا ان نہیں تھا تو کیا یہ سمجھا جائے کہ کیا تحریک انصاف تیار نہیں تھی یا کوئی پراپر ہومورک نہیں کیا گیا تھا میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑا بیان ہے اور اتنا بڑا بیان ہے کہ کیابنٹ کے کسی منسٹر کو یہ بات کہنے اگر یہ کہہ دے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس پارٹی کو اس منسٹر کو فارغ کر دینا چاہیے کیونکہ جب کوئی پارٹی الیکشن میں جاتی ہے تو اپنے منیفیسٹو کے ساتھ جاتی ہے اور اس کا منیفیسٹو جو ہے کیونکہ ہم بہت عرصے سے جب ٹاک شوز کرتے تھے تو ان کے مراد سعید سے لے کے علی محمد اور یہ سارے اور یہ کہتے تھے کہ عمران خان کا اپنا سٹیکمنٹ تھا کہ ہمارے پاس دو سو لوگ ایسے موجود ہیں جو پاکستان کی ایکانومی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے اور ہم نے اپنا پورا کام کر لیا ہے اور ہمارا فلاں منسٹر ہوگا اور جب یہ کہتے تھے کہ ہم کسی سے قرضہ نہیں لیں گے اور میں خودکشی کر لوں گا اور میں نہیں سمجھتا اور جب کوئی ملک کسی سے پیسے مانگتا ہے تو وہ کیسے آنکھ ملاتا ہے تو اس کا مطلب تھا کہ ان کا پورا ہمورک ہے اور ان کی اسی بات پر لوگوں نے ان کو ووڈ دیا تھا کہ بھائی یہ جو ایکنومیکل صورتحال ہے پی ایم ایل این اپنے وقت تک میں آئی ایم ایف کے پاس جب سے پاکستان گیا تھا سب سے زیادہ قرضے لے چکی تھی اور مہنگائی تھی تو یہ اس پہ ہم سے زیادہ بولا کرتے تھے اور ان باتوں پہ کہ ہم ہاتھ نہیں پھیلائیں گے قرضہ نہیں لیں گے اس پہ ان کو ووڈ ملا تھا کہ ہماری پولیسی ڈپرنٹ ہوگی داریک ٹیکس کو جگہ ٹیکس سمجھتا ہوں اور یہ عوام سے نچوڑا جاتا ہے تو اس لیے اگر جو ان کو جو ووٹ ملا جو ان کو ملا ووٹ وہ اس پہ ملا اور باقی آپ سمجھتے ہیں اس پہ میں ٹاپک پہ جانا نہیں چاہتی لیکن اگر کوئی اس طرح کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر ویجن نہیں تھا ٹھیک ہے ویسے اس کا اطلاف تو امران خان صاحب نے بھی تقریب میں بجٹ دیکھے ہیں وہ ویجن لیس ہیں جس میں غریب آدمی کے لیے کوئی بات نہیں ہے جس میں کارپوریٹ کلچر کو آگے بڑھایا گیا ہے جس میں بڑے سرمایہ داروں کو آگے لائے گیا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وزیر آزم کا یہ بھی کہنا کہ اچھا گیس کی قیمتیں اتنی ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نہ تو انہیں انٹریسٹ ہے نہ عوام سے کوئی ہمدردی ہے اور نہ ہی ان کا ویجن ہے میں سب سے پہلے ویجن پر بات کروں گی کیونکہ جب میں اسٹیٹمنٹ دیکھتی ہوں وزیر آزم کے وزیر خزانہ کے اور دوسروں کے اور پھر اس کو اسٹیٹ بینک کے اسٹیٹمنٹ کو دیکھتی ہوں تو مجھے سب مشرق مغرب شمال نظر آتے ہیں تو کوئی ایک پیچ پہ نہیں ہے اور میں فائنلی اسٹیٹ بینک کو ہی فالو کرتی ہوں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ واقعی نہ انہیں معلوم تھا نہ معلوم ہے وہ ایک ویجن لیس وزیر آزم ہے اور پارٹی بھی ویجن لیس ہے کیونکہ وزیر خزانہ لکھے جو دیتے ہیں بوکلٹ اس پہ منی بجٹ پہ منی بجٹ لکھا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ریفارمز ہیں اور اب تک وہ پاس نہیں کرا سکتے ٹھیک ہے میاں تک سب آپ تو اتحادی ہیں پی ٹی آئی کے سر چھے ماہ تو ہو چکے ہیں عوام جس معاشی حالات سے ملک تو گزری رائے لیکن اس کا سارا اثر عوام بھی پڑتا ہے اگر اس طرح کے بیانات آئیں گے تو جہاں پر عوام تیار ہے کہ ہم نے ٹھیک ہے وقت دینا ہے مقابلہ کرنا ہے وہاں سے عوام میں کچھ مایوسی نہیں پھیلے گی ڈی مورالائز نہیں ہوگی ایسی تو حکومت ماضی میں تو کوئی نہیں گزری جس کو پچھلی حکومت نے اچھے حالات میں ملک دیا آپ نے درست کہا کہ ایسی حکومت کوئی بھی ماضی میں نہیں تھی اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے میرے لئے قابل احترام ہیں شہلہ بہن جو ہیں میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کی لیکن میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ یہ ویجن لیس جو ہے یہ کون سے ویجن کی بات کر رہی ہیں کیونکہ دیکھا گیا یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں جو پچھلے دنوں میں جس کو بجٹ کا نام دیا گیا جس کو منی بجٹ کا نام دیا گیا وہ تو ایک معاشی استلاحات کا پیکج تھا اور ہمارے ہی کراچی میں جب پرائم منسٹر صاحب گئے وہاں پر تو جتنی بزنس کمیونٹی وہاں پر ان کو ملی ہمارے جو چیمبر کے لوگ تھے وہ ملے فیڈریشن کے لوگ ملے انہوں نے وہاں پر یہ کہا کہ جناب ہم کاروبار نہیں کر پا رہے ہم اپنی انڈسٹریز نہیں چلا پا رہے ہماری یہ مشکلات ہیں ان مشکلات کو پچھلے کئی سالوں سے ایڈریس نہیں کیا گیا تو پرائم منسٹر صاحب نے اسی وقت جو ہمارے یہ اپنا وزیر ہیں اس کے فائننس کے ان کو اسی وقت میں یہ کہا کہ بھئی ان کو دیکھو کیا کیا چیزیں کو جائز اگر باتیں ہیں ان کو کیا جائے اسی کا ایک معاشی استلاحات کا پیکج بنا جس کو نام دے دیا گیا منی بجٹ کا بجٹ کہتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی جو ہم آج تک سنتے آئے ہیں کہ جس میں نئے ٹیکسز لگیں میں ضرور کہوں گا پوچھوں گا شہرہ بہن سے یہ بتائیے کہ یہ جو پچھلا ابھی ریسنٹ جو ہم جس کو معاشی استلاحات کا پیکج کہہ رہے ہیں اس میں کیا کہیں پر کوئی ایک نیا ٹیکس لگایا گیا ٹیکس بڑھایا گیا بلکہ فسیلیٹیٹ کیا گیا لوگوں کو اب یہاں پر یہ بات آتی ہے جو کہ بڑی اچھی بات ہے اپوزیشن کا کام ہے نکتے نکالنا لوگوں کی طرف چیزوں کو لے کر جانا لیکن قوم بھی سمجھتی ہے آپ کا پروگرام ہر فرقے کے لوگ جو ہیں ہر طبقے کے لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں ان میں جو لوگ معیشت کو سمجھتے ہیں وہ بھی ضرور دیکھ رہے ہوں گے اس وقت میرا یہ کہنا ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ سرمایہ داروں کو ایکوموڈیٹ کیا گیا بھئی بتا دیجئے کیا منشاہ کو کوئی پیکج دے دیا گیا جیسا کہ پچھلے دور میں دیا جاتا تھا زیادہ باتیں گلیں تو حکومت کی وہ پڑھ رہی ہیں جیسے کہ پہلے کیا جاتا تھا کیا کیا گیا وہ یہ کہ انڈسٹری چلے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ زیادہ تر باتیں اور تنقید تو ان چیزوں پر آ رہی ہے جو حکومت آنے سے پہلے تحریک انصاف خود کرتی رہی ہے اور پھر اسے یوٹرن کا نام دے دیا جاتا ہے زیادہ تنقید تو اس پر آتی ہے کہ پہلے کچھ کہا جاتا ہے اور پھر آلٹیمیٹلی وہ کر دیا جاتا ہے جس پر آپ تنقید کرتے تھے جی درست جہاں تک آپ کا یہ بات ہے یہ سو فیصد درست بات ہے کہ جو بیانات ہیں اس حکومت میں وہی اس حکومت کی سب سے بڑی سردردی ہے ہم جو بلکل ساتھ ہیں صرف ہمارے لیے ہی نہیں جو حکومتی وزراء صاحبان ہیں وہ خود یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے مختلف وزیر جو بیانات دیتے ہیں وہی کل کو پرابلم بنتی ہے چاہے وہ صاحبال کا سی ٹی ڈی کا معاملہ ہو یا فائنانس کی کوئی بات ہو اب جب میں اس پر یہی کہہ سکتا ہوں کہ دیکھئے یہ تو بیٹھی ہیں وہاں ہمارے ریپیزنٹیٹے جو حکومت کی ہے آپ ان سے ضرور ان سے یہ پیچھے ہو کہ کیا وجہ ہے کیوں آپس میں رابطہ نہیں ہے ایک بیان جو ہے وہ بہت سارے معاملات کو گمگیر کر دیتا ہے ٹھیک ہے نون لیگ سے بھی جان لیتے ہیں میادک صاحب آپ کا پوائنٹ آگے نون لیگ سے بھی ان کا موقع جان لیتے ہیں امیر مقام صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ امیر مقام صاحب آپ کے وقت کا حکومت تیار نہیں تھی کیا تحریک انصاف کی کیونکہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ امران خان کو علم نہیں تھا کہ ملک کے اندرونی حالات کیسے ہیں کیا کہتے ہیں آپ نے شیخ رشید کے بارے کیا بات کیا ہے شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ امران خان کو علم نہیں تھا حکومت میں آنے سے پہلے کہ حالات اتنے قراب تھے ملکے شیخ رشید صاحب کی طرح مجھونی اس کے ساتھ ہو تو اللہ خیر کرے اس ملک کا اور پاکستان کا اور مہم کا جس طرح مشورے دینے والے اور شیخ رشید کے لئے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہتے ہیں کہ پچھلی حکومت ہے پچھلی حکومت میں تو ہاتھ بھی رہا ہے کئی دفعہ وزیر رہا ہے پھر بھی پچھلی حکومت ان کی بات کرتا ہے اس کے بارے تو کوئی بولنا ہی نہیں چاہیے مگر یہ حالات کہہ دے کی ضرورت میں ابھی تو ہے کہ ہم بچے بھی سمجھتا ہے کہ کس طرف جا رہا ہے اور کتنے خراب ہوئے ہیں اور کتنے بدترین ہوئے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ایک جواب صرف ہے کہ یہ سب کچھ ہمیں ورثے میں ملا ہے اور سب کچھ خراب ملا ہے میں تو کہتا ہوں کہ اگر ورثے میں جو چیز ملا ہے وہی ورثہ تو آپ کو رکھنا چاہیے نا ایک سادہ نسال دیتا ہو اگر باپ کے دو تین بیٹے ہو اور اس کو وراثت پر مل جائے بہت پادل بچے ہو تو آگے لے کے جاتا ہے نالائک سا ہو تو وہ اس کو تباہ کر دیتا ہے درمیانہ ہو تو وہ اس کو مینٹینڈ رکھتا ہے وہی ورثہ رکھتا ہے تو میں کہتا ہوں اگر ورثے کی بات کرتا ہے جس دن آپ نے ٹیکوار کی ہے وہی جو دیان ہے وہ تو آپ کو رکھنا چاہیے نا اگر نواز شریف صاحب آپ بہت برا ملا کیسے اگر ساڑے چار دانر کو ایک تو چار روپے رکھ دیا تو آپ کوشش کرتے ہیں ایک مہینے تو رکھ دیتے ہیں جس پر ملا تھا اس کو رکھ دیتے ہیں میں نے کہتا ہے کہ یہ دسروں کو جالیے دینا دسروں کو چھوڑ ڈاکو کینا اور سارا کن دسروں پر ڈالنا یہ تو اچھی بات نہیں ہے آپ بتانے آپ کر کیا رہا ہے ہمیں تو یہ ڈاو ہے کہ وہ جو یہ اتنے بلینڈ ڈالر کی سرمایہ کاری یہ باتیں کر رہا ہے تو مجھے تو دل سے ابھی لگ رہا ہے یہ میں سے بھی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں مگر کہ وہی جو 50 بلینڈ ڈالر کی سرمایہ کاری سی پیک کی شکل میں ہوئی ہے میں نے کہا وہی ڈبونے کے چکر میں کہ وہ ڈوب جائے اس کے پیچھے یہ لگے کہ ڈوب جائے میں بخواہ نام پاکہ نہیں چاہتا ہوں کہ کول شوزب صاحبہ سے بھی جان لیتے ہیں تیروں کے موقف آپ نے سن لیے کول صاحبہ لیکن شیخ رشید صاحب آپ کے اتحادی ہے لیکن کچھ باتیں وہ ایسی کر جاتے ہیں آپ اسے حقیقت کہیں گی یا پھر کہیں گی کہ ویسے ہی شیخ صاحب کر دیتے ہیں باتیں اکرا thank you very much میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ شیخ رشید صاحب نے جو بات کی اس کا context نہیں سمجھی ہے اور میرے خیال میں مشیلہ رضا صاحبہ جو باتیں کر رہی ہیں انہوں نے اپنے انٹرسٹ کو وچ کی ہے یہاں پہ میں تھوڑا سا آنسر یہ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ شیخ رشید صاحب نے جو بات کی ہے خان صاحب نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ملک کے حالات بہت خراب ہیں یہ ہمیں معلوم تھا اور ہمیں اس کو انٹیسپیٹ کرے تھے لیکن جو under the carpet چیزیں چھپائی گئی تھی corruption کے نام پہ اور جتنے جتنے کھاتے اندر کھانے کھلے ہوئے تھے وہ جب آپ کرسی ایزیوم کرتے تو تاب آپ کو پتا چلتا ہے آپ کو میں صرف اتنا بتا دوں کہ مختلف بینکس میں یا کارپریٹ کی جو کمپنیز ہوتی ہیں ان میں ایک رول ہوتا ہے کہ سال کے بعد وہاں ایک جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا آفسر اس کو پندرہ دن کی فورس لیف پہ بھیجا جاتا ہے تاکہ پتا چلے کہ اس کی کرسی میں بیٹھے ہوئے نیچے کیا تماشے ہو رہے ہیں اس آڈٹ کیا جاتا ہے تو یہ جو دس سالوں سے حکومتیں بیٹھی نہیں تھی جب یہ گئی ہیں اور ایک ہی دوسرے سے باریاں لے رہی تھی ماشاءاللہ سے اور ایک دوسرے کو وہ ڈھکے رکھتی تھی وہ اب کارپیٹس اٹھی ہیں اور نیچے کا جو کچھنا نظر آ رہا ہے جو بلو کارپیٹ جو اور کھاتے کھلے ہیں یہ اس کانٹیکس میں بات کی گئی ہے یہ کسی کی نا اہلی اور انٹی سپیشن کے بارے میں بات نہیں گئی ہے یہ قوم کو بتانے والی باتیں ہیں کہ اس ملک کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک کیا گیا اور جس طریقے سے اس کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا ہے اس کی اللہ کے فضل سے مثال نہیں ملتی امیر وقام صاحب جو مثالیں دے رہے ہیں تو مجھے ایسی لگ رہے ہیں کہ وہ شاید نواز شریف صاحب اور ان کے والد کی مثال دے رہے ہیں کہ ان کو جو اپنے سب سے بہترین بیٹے نظر آئے ان کے ذمہ انہوں نے اپنی ساری جائدات کر دی جو آج تک وہ پروو نہیں کر سکے اور سولہ مئی دوہزار سولہ کو جو انہوں نے کھڑے ہو کے اندیفہ ہاؤس بات کی وہ جا کے عدالت میں کبھی بھی پروو نہیں کر سکے تو یہ یہ ساری باتیں حدیث اور قرآن کا نام لے لیتے ہیں کہ ہم نے وعدے کی ہیں سیاسی وعدے تو ایسے ہی ہوتیں ان کے یہہیں تو یہ عادت ہے کہ بات کر کے مکر سکے کہ بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ساتھ آپ سے یہ بھی میں جانوں گی کہ یہ کانٹیکس تو آپ نے بتا دیا کہ وہ کس کانٹیکس میں انہوں نے بات کی تھی لیکن آج ایک اور بات بھی انہوں نے کی ہے اس پر میں آؤں گا رہا ہوں گی کہ آپ رسپانڈ کریں لیکن ایک بریک کے بعد ویلکم بیک اس پار سب سے پہلے قبل چوزت صاحبہ کی جانے بھی جائیں گے اور قبل صاحبہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ پی اے سی میں ان کا جانا ان کی نہیں امران خان صاحب کی خواہش تھا وہ میمبر بن چکے ہیں سپیکر کا کوئی کردار نہیں ان کا کردار اب صرف ایک پوسٹ مین کا ہے آپ ہی کی جماعت کے ریاض فتیانہ صاحب ہوں یا پھر راجہ ریاض صاحب ہوں وہ سخت مخالفت کرتے نظر آتے ہیں اور اب شیخ صاحب پر ڈیکلئر کر چکے کہ وہ جا چکے ہیں اصل معاملہ ہے کیا کیا واقعی امران خان صاحب چاہتے تھے وہ جائیں دیکھیں پہلے تو پچھلی بات رہ گئی ہے میں اگر آپ اجازت دیں میں اس کو بھی ریسپانڈ کر دوں اور پھر ساتھ میں اس کی بھی جواب دے دستی اچھا پہلے تو وہ جو بات امیر مقام صاحب کر رہے تھے اور شیلہ رضا صاحبہ نے بھی بات کی بات یہ ہے کہ پارٹی کی تیاری بھی ہے اور ایکنومک کرائسز جتنا یہ حکومت چھوڑ کے گئی پچھلی آج تک پاکستان کی اگر آپ اٹھا لیں ہسٹری تو اتنی خوفناک ایکنومک کرائسز کی مثال نہیں ملتی اور میرے کیلئے میں امیر مقام صاحب کو تو اس طرح کی کچھ بتانا چاہیے کہ اگر ان کے پرانے جو حکمران ہیں وہ اپنے ورثے کی اس میں سے دولت میں سے پاکستان کے خزانے میں کتنا جمع کرانے لگے ہیں جو وہ ساتھ جاتے جاتے لے گئے ہیں یہاں سے فارغ کر گئے ہیں کیونکہ 19 بلین ڈالر کا گڑا آج تک کسی نے نہیں کھوڑا یہاں پہ پاکستان میں جس میں 6 بلین ڈالر آپ ڈیٹ سروسنگ ڈال لیں 31,000 ارب کے ویسے کرزے ڈال لیں 197 ارب کے آپ سرکولر ڈیٹ ڈال لیں گیس کے 1200 ارب کے بجلی کے سرکولر ڈیٹ ڈال لیں تو آپ دیکھیں پاکستان کا اتنا برے حالات ایون جب یہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی تو ڈبل فگر میں رہی تھی ان کی انفلیشن 30 پر گئی تھی لیکن یہ بھی جاتے ہوئے ڈائی ارب روپے سے زیادہ کا کرزہ نہیں چھوڑ کے گئے تھے بھلا اس نون لیگ کا جو بہت تجربہ کار ما شاء اللہ بہت اکناومیت ریولوشن کبھل تو بات کئی سے اور نکس آئے کہ مجھے شیخ رشید صاحب پر بھی اپنا رسپانز دے دیں ایمیس کا جو پروگرام تھا انہوں نے لاسٹ پروگرام اس کو ریوائز کرنے کی میں اسی کوئی آنسر کر دیتی ہو جی ایک تو پہلی بات یہ کہ جو انہوں نے کہا کہ جی سی پیک کو بھی یہ برباد کریں گے اللہ ماف کرے ان کو اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے اگر ان کے ہمارے سے اختلافیں ہوں لیکن خدا کا واستہ پاکستان کی جان چھوڑ دیں اور ایسی بد گوئیاں اور بد کلامیاں مت کریں اور بد خوئی مت کریں اپنے ملک کے لیے دعا مانگیں کہ جو حالات آپ چھوڑ کے گئے ہیں اسے ہم اس کو ریوائیو کر سکے اور اس ملک کے عوام کے لیے ریلیف لاسکے باقی جو بات ہے کہ یہ جو آ رہے ہیں جو شاہی خاندان جو ہمارے سٹیٹ گیسٹ آ رہے ہیں سعودیہ سے اس کا پاکستان کی ایکانومی ریوائیو کرنے پہ امپیکٹ آئے گا پی اے سی کی جہاں تک آپ بات کریں پی اے سی میں ہمیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے مجھے آپ نے یہ شاہی خاندان کمیٹی میں شاہی خاندان کا آپ نے ذکر کر دی ہے اپوزیشن کو میں ریاض فتیانہ صاحب یا جو راجہ ریاض صاحب ہیں وہ دونوں میمبرز ہیں ان کے اپنا جو بھی ویو ہے مگر میں پرسنلی سمجھتی ہوں کہ شیخ رشید صاحب ایک چیرمن ہے اپنی پارٹی کے اور اگر وہ پی اے سی میں بیٹھ رہے ہیں تو کسی کو کیا پرابلم ہے جہاں باقی سارے بیٹھ گئے ہیں میں نہیں کسی کو پرابلمٹ رہے ہیں لیکن وہ سپیکر کے اختیار کچھ ایسے چیلنج کر رہے ہیں سوال اس پر اٹھ رہے ہیں شیخ رشید صاحب بھی بیٹھ جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا اب اس میں خان صاحب کی لیکن لیکن قول وہ آپ کے سپیکر کے لیے یا کہ انہوں نے اپروول دیا تو اویسلی ان کی مرضی شامل ہوگی مجھے یہ بتا دے قول وہ آپ کے ہی منتخب کردہ سپیکر جو آپ ہی کی جماعت کا حصہ ہیں ان کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں آپ پوزیشن کہتی ہے وہ تسخیق آمیز ہیں آپ ہی کے کھلاڑی کہتے ہیں ان کی زبان جو وہ استعمال کر رہے ہیں وہ غلط ہے سپیکر کے خلاف تو پھر آپ انہیں ڈیفینڈ کریں آپ کو لگتا ہے کہ دیکھیں اکرا اس پہ وہ ایک فرق آپ نے بات کی ہے میں اس کا بھی میں آپ کو جواب دیتی ہوں جو سپیکر صاحب کی خلاف بات کی ہے ہم نے سب نے اس پہ پروٹیسٹ بھی کیا ہمارا سب کا اس کے اوپر بھی ہوئی ہے کہ ہمارے سپیکر آنریبل ہیں قابل اعترام ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے جنرائی وقت میں پیسٹہ کر رہے ہیں تو پھر ان کا پیسٹہ درست کیوں نہیں ہے یہ ایک سوال ہے پی ایسی کی بات کری ہے وہ ایک ڈیفرٹ کانٹیکس ہے نہیں ڈیفرٹ کانٹیکس نہیں ہے کانٹیکس تو ہی کی ہے سپیکر صاحب کہتے ہیں میں نے شامل نہیں کرنا وہ کہتے ہیں میں نے جانا ہے میں چاہوں گی شیلہ رضا جو ہے وہ اس حوالے سے اپنا موقع دے دیں شاید حضرت صاحبہ آپ سے بہتر آپ تو خود رہ چکی ہیں ڈیفرٹی سپیکر کو ہی نہیں بتا سکتا سپیکر کو کتنا اختیار ہے شیخ صاحب کہتے ہیں ان کا قرداد صرف ایک پوسٹ وینڈ کا ہے میں میمبر بن چکا ہوں وہ میمبر بن چکے ہیں آپ کے علم ہمارے ان میں بھی ذرا اضافہ کیجئے دیکھیں پہلے تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ کارنٹ ڈیسپینس چیک کرتے ہیں جو منسٹریز ہیں تو ایک منسٹر جو ہے اس کا میمبر نہیں ہو سکتا کیونکہ اس سے جو کمیٹی ہے وہ آزادانہ طور پر کام نہیں کر سکے گی یہ پارلیمنٹ کے اصول ہیں پارلیمنٹ ہے یہ کنٹینر نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے آپ اس میں آدمی چڑھا لیں اور اٹھا لیں تو یہ پہلی بات تو ہی نہیں ہے یہ سمجھنی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ میں ان کو بتاتی ہوں اب مجھے نہیں معلوم کیونکہ مجھے ابھی اپیق بھائی کی باتوں کے ساروں کے جواب دینے دیکھیں میں ان کو ایک تاریخ بتاتی ہوں تاریخ جہاں وہ یہ ہے کہ دو ہزار دو کے الیکشن میں مولانا فضل الرحزمان کو قائد حضب اختلاف بنایا گیا تھا اور بعد میں جب جمالی صاحب وزیر آزم بنے تو مولانا جو تھے وہ دوسرے نمبر پر ہو گئے کیونکہ ان کی جماعت کا نمبر وہ نہیں رہا لیکن جب اسپیکر سے نون لیگ نے جب مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کی حمایت کر دی نون لیگ نے کہا کہ اب پیپلز پارٹی کا بننا چاہیے کیونکہ وہ جو ہیں وہ اکثریت میں ہیں تو اسپیکر نے کہا کہ یہ روایت اب بار بار چینج نہیں ہو سکتی ایک دفعہ بن گیا بن گیا تو اسپیکر کے یہ پاور ہوتے ہیں اور میں نے سمجھتی اچھا کہ اس طرح سے ہونا چاہیے اور پیچی آئی کے دوسرے میمبرز موجود ہیں شیخ رشید صاحب اس طرح نہیں آسکتے دوسری بات جو ہے یہ بات کی گئی کہ جو ہماری پارٹی کو جو ہے ملا ہے ایکنومک صورتحال وہ کہیں بھی نہیں تھی تو میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے زمانے میں 8.2 تھا جو کروڈ آئیل ہے اس کی قیمت جو تھی انٹرنیشنلی ہائیسٹ لیول پر تھی 145 ڈالر پر بیرل اور جب ہم نے بجلی کی قیمت ایک روپے تیتیس پیسے سے چار روپے فی یونٹ پہنچائی تھی تو انگامہ کھڑا ہو گیا تھا آپ کو کرنٹ مجھے بات کرنے تھی میں نے دونوں میمبرز کے بیچ میں نہیں بات کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پی ٹی آئی کو ملا ہے 5.2 پرسنٹ کروڈ آئیل کی قیمت ہے 45 ڈالر پر بیرل اور بجلی کے یونٹ کی قیمت تیس روپے سے زیادہ ہے دوسری بات جو ہے میں یہ کرنا چاہوں گی بات کی ہمارے بھائی نے میں بلکل صحیح فگر دے کے بات کرتی ہوں اخبار کی روز کی کٹنگ نکال کر جو اس میں اتھرٹک سٹیٹ بینک کی رپورٹ ہوتی ہے وہ لیتی ہوں اپنے کسی لیڈر کی نہیں لیتی تو دوسری بات جو ہے میں یہ بتانا چاہتی ہوں آپ کو کہ جو رضاق داؤد جو ہیں جن کی بات ہو رہی ہے کہ رات بھی میں رات بھی میں جو ہے بزنسمن جو گروپ ہے ان کے ساتھ تھی اور وہاں پر یہ بات نہیں ہو رہی تھی کہ رضاق داؤد نے کیا بتایا ہے شیلہ صاحبہ اب چونکہ بات کئی اور نکل رہی ہے رات بات کر رہے تھے سارے بزنسمن گروپ جانتے ہیں یہ اس میں کون کو اچھا ٹھیک ہے شیلہ صاحبہ کتہ کلام کی مذہرت کہ جناب ہماری انڈسٹریز گیس نے یہ بند پڑی ہے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ رضاق داؤد صاحب جو ہیں وہ تو اس بات میں خوش ہیں کہ انہوں نے نیو ٹاؤن سے اسٹیڈیم روڈ پہ جو سڑک جاتی ہے اس پر ٹور بنائے اچھا ٹھیک ہے شیلہ مجھے یہ بتائیے گا شیلہ مجھے یہ بتائیے گا جو ریزیڈینشل ایریاز تھے انہوں نے کمرشل کرا لیے اب رہی بات ان کی اتیق ساپکی کے کون سے ٹیکسز ہیں تو بھائی میں آپ کو وہ بھی بتا دیتی ہوں شیلہ صاحبہ بات کئی اور نکل رہی ہے مجھے موقع دیجئے گا میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں نہیں انہوں نے سوال کیے تھے ہم اس پر نہیں آئیں گے لیکن ہم اپنی ٹاپک سے باہر نکل جائیں گے شیلہ صاحبہ مجھے یہ پہلے آپ بتا دیجئے نہیں ٹاپک میں ہیں ہم کہ انہوں نے کہا کہ جو نیا بجٹ تھا اس میں جو ابھی پاس نہیں ہوا جو ریفارمز کہا گیا اور بجٹ نام کی پیمپلیٹ باٹی گئی اس میں کیا کیا ہے وہ میں بات کر سکتی مجھے پہلے آپ یہ بتا دیجئے ابھی کول چوزہ صاحبہ نے ایک ذکر ہلکا سا کیا ہے کہ جو شاہی خاندان یہاں پر آ رہا ہے کانومی کی چلے بات ہوئی رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ بیس کروڑ اپے کی وہ گاڑیاں بیچی گئی اور تین روز کے لیے جو پرادو گاڑیاں اکیس کروڑ اپے کے جس کے کرایا ادا کیا جا رہا ہے وہ بھی تو حصہ ہے وہ کیا پلاننگ تھی مطلب آپ نے بیس کروڑ کی چیزیں بیچ دی اکیس کروڑ آپ تین دن کا کرایا دے لیے گئے تو وہ کیوں بیچ دی بڑی اتھنٹک ہے اکرا یہ سن لیجئے گا جو آپ نے اکیس کروڑ کی بات کی یہ اس سے زیادہ ہے کئی عرب روپے جو ہیں وہ اس وزٹ کے اوپر خرچ رہے ہیں جو سعودی عرب کی حکومت خود خرچ رہی ہے سر ابھی آپ ڈیفینڈ کر رہے تھے تو اس پہ ابھی آپ حمایت کر رہے تھے کہ ویجن ہے تو پھر یہ تو ویجن نہ ہوا سر کہ آپ پہلے ایک چیز بیچ دے اور پھر وہ گاڑیاں بھی آپ کی نہ ہو اور اکیس کروڑ روپے آپ دو چیزوں کو ملائیے مت آپ کا سوال تھا کہ اکیس کروڑ روپے جو ہیں وہ حکومت پاکستان بیئر کر رہی ہے میں اس کو کریکٹ کر رہا ہوں کہ قطعی طور پر حکومت پاکستان بیئر نہیں کر رہی یہ تین عرب روپے کا ایکسپینس ہوگا ٹوٹل آل ٹوگیدر آپ جو ہے پندرہ دن سے لوگ یہاں پہلے سے آئے ہوئے ہیں اور وہ ان کے جانے کے بعد چاہ سوائی دن یہاں رکیں گے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے وہ دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں ایم بی ایس ان کا مجھے ایک بریک لینی ہے اس کا بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر جانے کوشش کرتے ہیں کہ اس کا قرآن سعودی عرب دے گا لیکن ایک بریک کے بعد ایسا تو نہیں ہے کہ حکومتی تنقید برداشت نہ کرنے کا یہ ایک راستہ ہے جو اپنایا جائے گا نہیں اکرا یہ حکومت سے ریلیٹڈ بات نہیں کی گئی ہے یہ اوورال پاکستان کو کیونکہ ہم کھول رہے ہیں اس کو ہم اکنامک اس کے لیے بھی کھول رہے ہیں تو یہاں پہ ہم انتہا پسندی کو یا کسی قسم کی اب جو ہیٹ سپیچز ہیں یا جس طرح انسٹریگیٹ کیا گیا ٹیررزم کو اس کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال کو ہم اجازت نہیں دے سکتے اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ سکریننگ کی جاتی ہے اور اسی کے تحت کہ اگر کوئی یہ جو دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ دائش کی آپریشن کس طرح سے ہوتے رہے ملک میں جو ریڈکلائزیشن ہوئی وہ کس طرح سے ہوئی سوشل میڈیا ایک ایسا انفرمیشن کا ٹول ہے کہ ایک سیکنڈ میں انفرمیشن کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے اور اس کے اندر آپ وہ بھی بات کہہ سکتے ہیں کہ جیسے اگر خدا نہ خاصتہ فوٹو شاپ کی جاتی ہیں لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں اور اس میں زیادہ تر خواتین بھی ٹارگٹ بنتی ہیں ہرائسمنٹ ہوتی ہے سوشل میڈیا کے طرح تو اس کو تھوڑا سکتے ہیں انفرمیشن ہوتی ہے وہ بھی آپ اسی میں شامل کریں گی سپیسیفک اس میں جو ان کا پوائنٹ تھا فواد چودری صاحب کا وہ وہ تھا یہ جو دہشت گردی کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے یا ہیٹ سپیچ کر کے لوگوں کو انسٹیگیٹ کیا جاتا ہے اس کے اوپر چیک ان بیلنس رکھا جائے گا ماتی فریدم اپ ایکسی کو وہ نہیں بات کریں ٹوٹر پہ سب سے زیادہ میرے خیال میں ہر ایک فری فلو ہو رہا ہوتا ہے اور میرے خیال میں میں تو باقی اپنے رسپیکٹیبل جتنے بھی ہیں لوگوں کو فالو کر رہی ہوتی مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب میں دیکھتی ہوں کہ اتنی گالی گلوچ چل رہی ہوتی ہے اچھا ویسے اس پر یہ جو کل سے تھا یہ اگر الیکشن سے پہلے دیکھیں کہ یہ نہیں ہوتا ہے ہماری جو انگیر کی کمیٹی ہے سٹینڈنگ کمیٹی ہے ہم نے اس پر بہت کام کیا ہے ہم نے اس پر لیجسلیشن پروپوز کی ہے ہر طرح سے اور آگے چل کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایف آئی اے میں ایک پورا ونگ بناوا ہے سائبر کرائم ایکٹ کے تحت اس کو لیا جا رہا ہے اور ہمیں تھوڑا سا اب تنقید برائے تنقید بھی بے شک کریں کوئی بات نہیں لیکن جہاں لوگوں کی پگڑیاں اچھا لی جاتی ہیں اور آپ اتنی نیوسنس کریئٹ کر دیتے ہیں کہ جو کام کسی نے نہیں کیا اگر ماضی میں جھانکے تو ایسی تو بہت سی شکایات موصول ہوئی ہیں کہ فیک اکاؤنس کا ایک ونگ ایک سیاسی جماعت چلاتی ہے ایک کا ایک ہے اور دونوں نے ایک دوسرے پر گالم گلوچ کا سلسلہ شروع کیے رکھا آپ نے درست کہا ہم نے اسی کی امینڈمنٹ اسی کی لیجسلیشن کی بات جو سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی انٹیریئر ہے اس نے کیا ہے ایف آئی اے نے کتنے لوگوں کو اس میں پروٹیکشن دی ہے کتنے لوگوں کے خلاف ایکشن کیا ہے ایف آئی آر کاٹی گئی ہیں اور ہم اس کو اور زیادہ تقویر دینے کے لیے جارہے ہیں یہ صرف الیکشن کے دنوں میں یا پارٹی ورسز پارٹی نہیں انڈیویڈیویڈ لوگ بھی جو ہیں وہ اتنی غلط قسم کی رائٹ دے دیتے ہیں جو امنڈ کرنے پر کسی کو گرفتار کرنے ہیں جس سے بہت سارے گھرانوں کی عزتیں خراب ہو رہی ہیں ٹھیک ہے شیلر صاحبہ آپ جانتی ہیں کہ حکومت الیکشن سے پہلے جو کیمپین کا ایک سلسلہ شروع ہوا سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا تو مختلف جماعتوں کی جانب سے چاہے وہ فیک اکاؤنس کی جانب سے کیا گیا پولٹیکل وکٹیمائزیشن اور ڈیفیمیشن کریکٹر کی جس طرح کی گئی پولٹیکل فگرز کی وہ بھی قابل مضمت رہی کسی نے اچھا نہیں سمجھا لیکن اب فواد چودری صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی آپ کو ایسا تاثر ملتا ہے کہ حکومتی تنقید برداشت نہ کرنا اور اظہار رائے پر پابندی ہونے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے کہ تنقید آئی نا پولیسیز پر اور جو واویلہ سوشل میڈیا پر مچتا ہے اچھا سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ اس کی بات بڑی وکٹم میں ہوں میرے نام کی نو فیس بک آئی ڈی جو ہیں وہ چل رہی ہیں ایف آئی اے کو میں نے کافی دفعہ لکھا ہے اور سب کا لنک اٹھا کے بھیجا ہے لیکن اس پہ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا اور یہ بہت ہی تکلیف کی بات ہے کہ ان پہ بہت ہی بےہودہ طریقے سے اس پر کام ہو رہا ہے میری صرف ایک فیس بک پیج ہے منسٹر سیدہ شہلہ رضا جس پہ ظاہر ہے کہ لائک ہی کر سکتے ہیں اس میں آپ نہیں کر سکتے ہیں تو نو اگر میرے فیس بک آئی ڈی چل رہی ہیں اور ایف آئی اے کی کارکردگی نظر آ رہی ہے کہ میں مسلسل ان سے اپلیکیشن انہیں دے رہی ہوں دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کامل میری بہن کہہ رہی ہیں کہ نازیبہ الفاظ کا جو سلسلہ ہے یہ ہے تو میں کہوں گی کہ ذرا جا کر جو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس ہیں اور بلکل مستند اکاؤنٹ ہیں آمیر لیاقت وغیرہ کی ذرا ان سے دیکھیں میرے لئے کیا کیا ہوتا رہا ہے اور شینی مزاری صاحبہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا شینی مزاری نہیں بلکہ یاسمین راشد صاحبہ نے کہ جو کچھ ہوا وہ بات غلط ہوا لیکن وہ اتنا عجیب سا ہے وہ میٹیریل کے میں سمجھتی ہوں کہ میں کامل کو جانتی ہوں کہ یہ پڑھ لیں گی تو ان کی نظریں نہیں اٹھیں گی تو میں سمجھتی ہوں کہ ذرا اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں بلکل بلکل درست میں یہ کہہ رہی ہے شیلہ صاحبہ یہ سب کے لیے ہیں ہم وہاں پہ ٹوٹر کے اکاؤنٹ پہ کسی کا آنگائیڈڈ مزائل ہوتے ہیں لوگ اسی طریقے کی باتیں ہم لوگ بھی سن رہے ہوتے ہیں اور ہمارے بھی اسی قسم کی ایکسپیئرنس ہیں میں ایک عام ورکر کو کچھ نہیں کہتی لیکن عامل یاقت عام ورکر سے کافی ابب ہیں ہمیں ہر چیز کو تھوڑا سا ایک چیک ان بیلنس لانے ہمیں آنگائیڈڈ مزائل کی طرح نہیں چلتے رہنے اور میں نے اس میں شروع میں بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ درست آئے اس کو راپا پیسی کریں گے ہیٹ مانگرنگ ہے اور انسیگیشن ہے اس چیز کو ہمیں پوزیٹیو لینے کسی کو وٹمائز نہیں کرنا چاہے گے یہ سب کے لیے ہوتا ہے اور اگر سب کے لیے ہوتا ہے سینٹ کی کمیٹیز میں اگر ویسا ہی ہو رہا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں اس کی بہت ضرورت تھی لیکن اگر اس کی آڑ میں کوئی کسی کی رائے پر پابندی لگائی جاتی ہے اور درست رائے پر پابندی لگائی جاتی ہے پھر وہ ملت ہوگا شللل صاحبہ ایک اور معاملہ آج ہوا ہے میں چاہوں گی کہ آپ اس پر بھی روشنی ڈال دیں فکسٹ کی جو بانی آلمگیر خان اب تو ممبر اسمبلی بھی ہیں گٹر کا پانی انہوں نے سی ایم ہاؤس کے سامنے جا کر پھینک دیا یہ اتجاج کا طریقہ تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے پہلے وہ اچھی تحریکیں بھی چلاتے رہے دیکھئے وہ جو بھی تحریکیں چلاتے رہے ایک منٹ شیلل صاحبہ ریسپونڈ کر لے گا اور اس وقت میں نے سنا ہے کیونکہ میں خود ابھی آئی ہوں کینیڈا سے باہر نہیں نکلی ہوں میں نے سنا ہے کہ ان کے حلقے میں ان کے جو یہ مین ہول کے ڈھکنے وغیرے ہیں اس پہ ان کو لگا دیا گیا ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں کیونکہ سب جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے فیصل واؤڈا کی طرف سے نیپ کو درخواست لگائی گئی تھی آج سے آٹھ نو مہینے پہلے کہ بیس مہمیں ساڑھے سولہ عرب روپے جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو دیئے گئے ہیں موسیقی